بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائننگ فارمشنل پلیٹ فارم سے دوستوں آج میں بہت ایمپورٹٹ ایک ویڈیو آپ کے سلیے لے کر رہا ہوں جس کے اندر آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے روڈ کی پروفائل کو کریٹ کیسے کرنا ہے اور اس کا اس پروفائل کا آپ نے ہرزنٹل اور ورٹیکل سکیل کیسے سیٹ کرنا ہے کیسے ورٹیکل اور ہرزنٹل مختلف سکیلز کے اوپر آپ اپنی فارم کو بنا سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے اوپر میں ڈیٹاپ کا بن جائے گا سارا آپ نے ادھر سے ڈین ہنڈڈ کو پر آپ نے کرنا ہے سکیل ویٹی کر سکیل ہنڈڈ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے کیسے بنانا ہے اس طریقے سے ہنڈڈ اور ہنڈڈ کو پر آپ نے اس کا بنانا ہے تو آپ اس کو کیسے بنائیں گے تو یہ پوری بہت useful ویڈیو ہے کیونکہ یہ چیزوں کی ضرورت ہمیں بہت زیادہ پڑھتی ہے تو یہ پورا اس کا ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا اس اندر آپ نے مینویلی انپوٹ کرنا ہے اس پورفائل کا ڈیٹا آپ نے اس کے اندر مینویل انپوٹ کرنا ہے آپ نے اسٹیشن جنگی اندر ڈسنس کو پر لگانا چاہتے ہیں اس کے ایس کے ایف آر ایل آگے یہ پورا پلان بنا ہوا یا آگے اس کی میں ڈیٹیل بتاتا ہوں پلات آٹو آٹو کیڈ آپ نے کیسے کرنا ہے اس کیل کی کمانڈ کیسے آپ نے یوز کرنی ہے اور آٹو کیڈ کے اندر کیسے آپ نے پلات کر کے اور اس کا سکیل آٹومیٹکلی ایڈجیسٹ کرنا ہے تو یہ آٹو کیڈ کے اوپر آپ آ جاتے ہیں تو آپ سب سے اوپر دیکھیں گے یہ ہمارے پاس ون ان ون کی اوپر یہ پوری پروفائل بنی ہوئے جو بہت تھوڑا سا گیپ اس کا اپنے نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ کے پاس ورٹیکل کرفز نیچے اس کے ایلیویشن سٹیشن نسل ایف آر ایل کے سارے ایلیویشن لگے ہیں یہ ون ان ون کی تھی ون ان فائل کو اپنے چاہتے ہیں آپ اس کے اندر فائل کو دیکھیں گے ورٹیکل اگر آپ کی بنائیں گے تو وہ سکیل آپ نے کیسے بنانے ان ایلیویشن س کو اپنے کیسے سیٹ کرنا ہے اسی طریقے سے آگے آتے ہیں تو آگے اوپر آپ کا پاس وان انٹین کا سکیل ہے وان انٹین سکیل کے اوپر آپ نے اس پروفائل کو کیسے بنانے اسی طرح آپ یہ دے ہو جاتے ہیں آپ نے اس کو سک bill کو بنانے تو ہریجنٹر ٹین کے اوپر اپنے کیسے کرنا ہے اوپر سب سے اوپر آپ کے پاس ادھر ٹین ان ہنڈڈ کے اوپر آپ نے کیسے بنانا ہے تو یہ سارے فارمیٹ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتایا ہے یہ ویڈیو بہت بڑی ہے ایک گھنٹے کے تقریب میں یہ ویڈیو ہے جس کے اندر بہت یوسفل ویڈیو ہے یہ آپ اگر فیلڈ ورک کرتے ہیں اور فیلڈ ورک کے اندر آپ کو اس چیز کے ضرورت ہر بندے کو پڑتی ہے روڈ ورک کے اندر پروفیل آپ نے کیسے بنا نہیں ہے اس کا سکیل کیسے سیٹ کرنا ہے عموما سارے وان ان وان کے اوپر سکیل بنتا ہے ہمارا اس کے اوپر پروفیل ڈرہ ہوتی ہے جو کہ نہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے یہ آپ کے پروفیل لائن کو سی ہے آپ کی این ایسر لائنس کو سی ہے تو اس کو آپ نے سکیل کے اوپر کیسے ایڈجسٹ کر کے اور ان کے ڈیٹے وغیرہ کو آپ کیسے کلیر کر سکتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ کو میرا چینل آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنی ہے یہ ڈیٹا سارا میں سے سے ختم کر دیتوں گا اور ختم کرنے کے بعد پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو سے میں نے سارا ڈیٹا دلیٹ کر دی ہے اپنا ایسر رکو پر سکیل لکھا ہوا سارا ڈیٹا میں نے ختم کر دی ہے یہ ڈیٹا میں آپ کو دوبارہ بنا کے بتاؤں گا یہ ڈیٹا آپ جو دیکھ رہے ہیں انپٹ پروفائل ڈیٹا اسٹیشن ہے یہ آپ نے انپٹ مینویل کرنے ہیں جتنی جتنی ڈسنس کو پر آپ نے ایلیویشن اس کے لگانے این ایسل کے اور ایف آرل کے اتنہ اتنی آپ نے ایڈیان لکھ لیلی ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کا این ایسل جو بھی آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ نے اسی طرح اس کا لیول ادھر سے مینویل انپٹ کر دینا ہے ان تمام سیکشن کے اندر جتنی بھی آپ کی اینڈ تک آر ڈی جاری ہے آپ نے سب کی آر ڈی اور اس کا ایلیسل اور اس کا ایف آرل ادھر سے آپ نے اس کے اندر مینویل انپٹ کرنا ہے یہ ڈیٹا آپ نے انپٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے جو بھی آپ کو پاس ڈیٹا ہوئے گا پروفائل کے حساب سے جتنی اتنی آر ڈی کے اوپر آپ پروفائل کو بنانا چاہتے ہیں جو جو بھی ڈیٹا آپ کے پاس آویلیبل ہے تو اس کے بعد سیکنڈ نمبر کو پلاٹ ٹو کیڈ ہے یہ سب سے پہلے جو ہم نے یہ اس کارسیل کو بنانا ہے یہ ہم نے وان ان ون کے اوپر بنانا ہے وان ان ون کے اوپر ہم بنائیں گے اس کے بعد ہم اس کا ورٹیکل سکیل کو پر اسے چینج کریں گے یہ آگے سکیل کے کمانڈ ہے اس کے اندر ہم نے سکیل کا فارمولہ ایڈجسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس جو کاما اس کو ہم نے پلاٹ ٹو آٹو کا ایٹ کے اندر کرنا ہے تو دو دو ادھر ڈیٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں نمبر وان ان ون کے اوپر آپ نے سب سے پہلے اپنا ڈیٹا پلاٹ کرنا ہے پلاٹ کرنے کے بعد ہم نے آگے اس کو سکیل کی کمانڈ آگے ہم and use کریں گے سچے پیہ سچے بس سب سے پہلے جو آپ نے اس کا ڈیٹا ہوئے گا وان ان ون سکیل کے اوپر آپ نے بنانا ہے کیسے بنانا ہے آپ نے اس سے اس ایکلٹو کر لینا ہے اسٹیشن ڈبل کاما آپ نے پھر اس کے بعد proposing اس کے بعد آپ نے لگانا ہے اور ڈبل کاما اس کے بعد سنگل کاما ڈبل کاما پھر آپ نے لگا دینا ہے اور انصل کو select کر لینا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے نیچے میں repeat کر دیتا ہوں ڈی آپ نے در سے ڈmittel کاما سنگل کاما ڈبل کاما ڈبل کاما their اس کے بعد آپ نے سنڈ اس کو اپنے کلک کر کے paste کر دینا ہے وہ کارنر سے پکڑنا ہے آپ نے اور ادھر تک آپ نے نیچے تک اس کو لگا دینا ہے تو یہ آپ کا ڈیٹا سارا نیچے تک پیسٹ ہو جائے گا آٹومیٹک جو بھی آپ ادھر لگائیں گے اس کے بعد سیکنڈ نمبر کو پر ایف آر ایل ہے یہ ہمارے پاس ان ایسل کی لیند تھی یہ اوپر ان ایسل دیکھنا یہ ایف آر ایل ہے ایف آر ایل کو بھی آپ نے اسی طرح ملانے آپ نے سٹیشن لے لینا ہے اینڈ لگانا ہے دبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما اینڈ اور اس کے بعد آپ نے فنش روڈ لیول کو انٹپوٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے اس اکلٹو کر لینا ہے آپ نے اسٹیشن اینڈ ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل اینڈ اور اس کے بعد آپ نے ایف آر ایل کو اپنے در سے لے لینا ہے اور اس کے ادھر آپ نے نیچے تک پیسٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ ڈیٹے کو آپ نے بنا لینا ہے اس کو آٹو کیٹ کی شکل کے اندر پر یہ آپ کے پاس جائنٹ ہو جائے گا انیسل کا ڈیٹا بھی اور ایف آرل کا ڈیٹا بھی آپ نے اس ڈیٹے کے بعد آپ نے ادھر سے آٹوکیٹ کو اوپن کر لینا ہے آٹوکیٹ کو اوپن کریں گے تو اس کے اندر ہم یوز کریں گے ایک لپس کمانڈ کو جو کہ ہمارا پاس ہوتی ہے ڈسچنس اور ڈیویشنز کے لیے جو کہ کراس سیکشن کے اوپر بھی یوز ہوتی ہے وہی پروفائل کو اسی لپس کمانڈ کو ہم ادھر این ایسل یہ ہمارا پاس لپس لوڈ ہوئی ہے آپ نے اس کو لپس کو اسی طریقے سے لوڈ کر لینا ہے جہاں آپ کا پاس کمپیٹر کے اندر آپ کا پاس پڑی ہوئی ہوں گی فائل جو بھی فائل آپ کا پاس پڑی ہوئی جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں آٹو لپس کی یہ فائلز ہے میرے پاس تو یہ آپ نے ادھر سے جہاں آپ کا پاس پڑی ہوگی آپ نے ادھر سے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد اوپن کر لینا ہے اور اوپن always load کر لینا ہے تو lips آپ کی ادھر load ہو جائے گی. سب سے پہلے آپ نے lips کو load کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ excel کو بنانا ہے اور ادھر سے اس data کو نیچے تک آپ کا پاس جہتے تک آپ نے data اس کا input کیا ہے وہ آپ نے ادھر سے copy کر لینا ہے. copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے اور اوپر اگر آپ layer بنانا چاہتے ہیں اس کی آپ اس کی ادھر سے layer بنائیں گے اس کی سب سے پہلے. ادھر سے نیو کے اندر جائیں گے اور layer بنا دیں گے ادھر یہ ہمارے پر layer one آگی ہے ادھر میں nsl لکھ دیتا ہوں ادھر سے اس کا colors وغیرہ آپ جو بھی zone سے بھی آپ select کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا color ادھر select کر دیں اور ادھر سے line جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کی اس کی line کو آپ راکھیں ادھر سے load ہے تو یہ میں dotted line nsl کے لیے زیادہ تر maximum ہمیشہ dotted line use ہوتی ہے آپ نے اس کو dotted line کو ادھر سے select کر کے اور اس کو okay کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اوپر آنا layers میں اور ادھر سے layer nsl والی جو آپ نے بنائی ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے command bar کو اپر آ جانا ہے اور polyline pl کی command لینی ہے آپ نے pl shot کی اس کی pl pl ہے آپ نے enter کرنا ہے اور right click کرنا ہے اسی command bar میں اور ادھر paste کر دینا ہے paste کریں گے تو آپ کا پاس data پلات ہو جائے گا escape کرنا ہے اور zoom enter اور enter کر دیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے میں پاس ادھر یہ nsl کی line ادھر پلات ہو گئی ہے ساری تو آپ نے اسی طرح nsl کو سب سے پیلے لگا لینا ہے اس کے بعد ادھر دوبارہ آنا ہے اور ادھر جو آپ کے پاس f rl ہے اس کو آپ نے ادھر سے copy کر لینا ہے اس کو آپ نے copy کریں گے ادھر سے اس پورے کو select کر کے اور اوپر آپ نے آنا ہے اسی طرح layers کے اندر new layers کو آپ نے create کرنا ہے ادھر اور آپ نے ادھر f rl یا design land جو جسے بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ راہتے ہیں ادھر سے اس کا colors وغیرہ کوئی سے بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اگر راہتے ہیں اور ادھر سے land ہماری وہی continuous رہے گی اس کی جو width ہے گی land type آپ کی width ہے آپ نے ادھر سے تھوڑی سی اس کی بڑھا دینی ہے تاکہ design اور اس کے اندر تھوڑا سی difference دے گا تو land اس کے آپ نے width کو اس کو بڑھا دینا ہے آپ نے تھوڑا سا اور بنانے کے بعد اس کو continuous ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اوپر آنا ہے اور ادھر سے f rl کی جو layer ہے بنائی ہے اس کو آپ ادھر سے select کر لینا ہے اور نیچے command bar میں آنا ہے اور poly land کی command لینی ہے آپ نے اور ادھر آپ نے تو یہ ہماری land ادھر plot ہو جائے گی تو ادھر سے آپ اس کی land width کو نیچے سے آ کے آپ click کریں گا تو یہ آپ کی land width ادھر سے select ہو جائے گی set ہو جائے گی تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کو بنا دینا ہے دونوں نمبر کو پر ابھی آپ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو scale ہے یہ one in one کے اوپر ہم نے ادھر سے nsl اور f rl اپنے اس کو پر plot کر دی ہیں AutoCAD کو پر ادھر سے ابھی آپ نے ایک rectangular کی command لے کے وہ ادھر اپنے template بنانی ہے ادھر template بنانے سے پہلے آپ نے layers میں short کی ادھر ریکھ دیتے ہوں ادھر سے اور اس کا کوئی بھی colors وغیرہ آپ جس کے اوپر آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو بنا دیں اور ادھر سے اس کی land وغیرہ کو بھی آپ select کر دیں تو یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے کرنا ہے اس کی land width کو آپ point zero five یا zero zero کو پر کر دیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے آنا ہے اور template کو آپ نے select کر لینا ہے اور ریکٹنگل کی اپنے command لینے ہے ریکٹنگل کی command لینے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو اس طرح بنا دینا ہے تھوڑا سا آپ نے ادھر سے رکھ کے اور آپ نے ادھر ایک rectangular ادھر draw کر دینا ہے یہ آپ کے پاس rectangular ادھر draw ہو جائے گی UCS کو میں ادھر سے off کر دیتا ہوں تاکہ ہم ٹھوڑا سا ایزی طریقے سے کام کریں اس کے بعد آپ نے rectangular بنا لینی ہے اور بنانے کے بعد ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندھر ہم نے ادھر اپنی template کو بنا دینا ہے ادھر ہم نے ادھر اپنے ڈاٹرم elevation سے لکھ سکتے اور نیچے ہم نے اس کی ڈیز اور ڈسل اور ایف آرل لکھنا ہے تو ادھر سے آپ نے لین کی کمانڈ لینی ہے اوپر اور ادھر سب سے پہلے آپ نے ادھر vertical ایک لین لگا دینا ہے اس کے بعد نیچے بھی آپ نے اپنی اسی طرح مختلف ایک لین لگا دینا ہے اس کو copy کرنا ہے اور same to same distance کو اوپر اوپر آپ نے اس کو paste کر دینا اس کے بعد جو ایک چا لین ہوئے گی اس کو آپ نے اسے trim کر دینا اور دوسری طرف اس لین کو آپ نے extend کر دینا ہے اپنی template جو rectangular آپ نے لگائے تو اس کے آئے نہیں ہے اس کے بعد آپ نے text کی کمانڈ لینی ہے اور اوپر آپ نے station ادھر لکھ دینا ہے station لکھ کے آپ ادھر سے بھی اس کا skill adjust کر سکتے ہیں جتنا بھی ہے یا آپ نے ادھر سے اس کو بنا لکھنے کے بعد آپ اس کو copy کر کے اور ادھر اپنی جگہ کے اوپر سب سے پہلے ہم نے ادھر social لکھنا ہے ادھر آپ لگا دیں اور دوسری آپ نے sc کی کمانڈ لے کے اس کا skill کو adjust کر دینا اس کو بعد copy کر لیں اسی جیو format کو آپ نے تینی جگہ کے اوپر second number کو ادھر ہمارے پاس nsl آ جائے گا آپ نے nsl لکھ دینا ہے ادھر اور ادھر firl یا broad profile level جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ کے آپ نے template بنا دینی ہے اس کے بعد آپ نے lips کمانڈ جو ہم نے سب سے پہلے load کی تھی ادھر ap کے اوپر میں آپ کو بتا تھا ہوں ادھر تو یہ ہمارے پاس lips کمانڈ ادھر load ہے یہ پی آرل کے نام سے تو یہ آپ نے lips کمانڈ کو load کر لینا ہے میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ ہماری چلے گی پی آر کے نام سے تو آپ نے پی آر type کرنا ہے command bar میں select کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے سب سے پہلے ادھر آپ نے nsl کے لین کو select کرنا ہے nsl کے لین کو select کرنے کے بعد آپ نے ادھر station کے ادھر corner کو جو بالکل ہے اس کو آپ نے select کرنا ہے اور دوسرے number کو پر آپ نے ادھر nsl والا جو اوپر والی لین جا رہی اس کو آپ نے select کر دینا ہے select کریں گے تو یہ آپ یہ دیکھیں گے آپ کے elevations پلاٹ ہو جائیں گے elevations اور نیچے آپ کی rds لگ جائیں گے تو یہ rds اور nsl یہ ہمارے پر بہت چھوٹے نظر آ رہے ہیں تو آپ نے تو آپ نے ادھر سے select کرنا ہے ادھر سے mouse کی مطلب سے right click کر لینا ہے اور دوسری طرف آپ نے جیدہ تک آپ کے یہ elevation اور distance لگے ہوئے ادھر تک آپ نے ان کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے properties کی command کو open کر لینا ہے property کی tab آپ کے سامنے open ہو جائے گی آپ نے ادھر سے property کو پر آنا ہے اور ادھر height ہمار پر نظر آ رہی ہے آپ نے ادھر سے height اس کے chain کر دینا ہے جو ان سے بھی آپ کے پاس ادھر scale آپ نے اس کی lens لگائی ہیں اس کے ساپ سے آپ نے اس کو ادھر سے check کرنا ہے اور ادھر سے اس کی setting کر دینا ہے ادھر ہی آپ نے move کی command لے لینا ہے command bar کے اندر آپ نے m type کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو بالکل سینٹر کے اندر اپنے جو آپ نے columns بنائیں روزم نہیں اس کے سینٹر کے اوپر آپ نے لیانا ہے یہ آپ کے اس طرح یہ آپ کے nsl لگ جائیں گے اور اوپر آپ نے f rl لگانے f rl آپ نے کیسے لگانے آپ نے اسی طرح command لینی ہے پی آر کی lips command ہماری پی آر آپ نے اوپر والی لین کو select کرنا ہے پہلے ہم نے یہ کی تھی ابھی آپ نے f rl lens کو select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد آپ نے ادھر table سے نیچے نیچے کی طرف آپ نے ایک دفعہ click کرنا ہے ادھر اور second number کے اوپر آپ نے f rl کا جو آپ کا پاس جا رہا ہے ادھر آپ نے click کر دینا ہے تو ادھر آپ یہ click کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کے f rl جو ادھر اوپر آ جائیں گے سارے اور نیچے جو ہے آپ کا ادھر الادہ سے جہاں ادھر آپ نے click کیا ہوگا ادھر آپ کے distance آ رہے ہوں گے تو آپ نے ادھر سے اس کو select کر کے ختم کر دینے ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ سارے آپ ختم کر دینے اور آپ نے ادھر سے match property کی command لینی ہے اور اس کو select کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے یہ ان سارے elevations کو ادھر سے آپ نے select کر دینا ہے select کریں گے تو یہ آپ کے اوپر elevations سارے آ جائیں گے آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کو select کرنا ہے اور اس کو right تھوڑا سا آپ نے move کرا دینا center کے اوپر تو یہ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر station آ گئے ہیں انسل آ گئے ہیں اور اس کے top کے f rls ہمارے آ گئے ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کو اسی طریقے سے ان کے setting کر دینی ہے ان کی آپ layers بھی الاد الادہ بنا سکتے ہیں colors وغیرہ بھی آپ الاد الادہ دے سکتے ادھر سے جو سا بھی آپ نے layers کے اوپر آپ بناتے ہیں layers آپ بنا دیں اس کے اندر سے مختلف layers بنا دیں f rl ہے تو آپ f rl کے اوپر اس کو select کر دیں یہ آپ کے اس لین کے ساپ سے ہو جائے گا اور اسی طریقے سے جو nsl کے جو آپ کے elevations ہیں nsl کی lens کو آپ ادھر سے اس کو select کر دیں تو اس کے colors وغیرہ ادھر سے change ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے اس کی جو text share description ہے اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے change کر دینا ہے تو یہ آپ کی جو لین کا color ہوئے گا وہی آپ کے elevations نیچے show ہو جائیں گے تو جو rds ہوئے گی آپ کی اس کا اپ کوئی وغیرہ رکھ سکتے ہیں وہ template کے ساپ سے ٹھیک ہوئے گا تو یہ ہمارا scale بنا one in one کے ساپ سے one in one کے ساپ سے آپ اس کو اس کو اسی طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو move کرا دیں تھوڑا سا اس کو center کے اندر اس portion کو اپنی template کو ادھر سے set کر کے ساری select کر دیں نیچے سے template جتنی بھی ہے اس کو آپ select کر دیں اس کو تھوڑا سا center کے اوپر اس کو لے آنا ہے اپنی جو ہماری lens لگی ہوئی اس کو disturb نہ کریں آپ نے جو template ہے اس کو آپ نے select کر کے center کو اوپر لے آئے تو یہ ہمارا پاس one in one کے ساپ سے اس کی scale بن جائے گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں one in one vertical اور one horizontal کے ساپ سے یہ ہمارا ادھر سب سے پہلے profile ہماری درہ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ادھر اس کی horizontal اور vertical grades لائن لگا دینی ہے آپ layers کو پر آ جائیں ادھر new layers آپ بنا دیں ادھر horizontal grade lines آپ اس کی layer بنا دیں اس کا colors ہو جائرہ آپ ادھر سے choose کر دیں کوئی color آپ ادھر سے دیکھ لیں okay کر لیں اور ادھر سے آپ نے lines اس کی load بے آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے dot یا آپ کو لائن اس کی select کر لیں اس کی شکل گندر یہ dot ہے تو آپ نے ادھر سے dot select کر لینی ہے اور okay کر دیں اسی طریقے سے آپ نے ایک اور layer بنا دینی ہے vertical grid lines کی اور آپ نے ادھر سے اسی طرح اس کا colors ہوگیرہ بھی آپ کو ہی colors اس کا دے سکتے ہیں ادھر سے میں فیلال اس کو ادھر سے دے دوں گا بعد میں اس کا colors ہوگیرہ ہم اس کی setting کر لیں گے اور آپ نے اس دے دینا ہے ادھر سے تو یہ ہمارا پاس ادھر layers بن جائیں گے horizontal اور vertical تو آپ نے سب سے پہلے ہم نے horizontal grade line لگانی ہے آپ نے horizontal کو ادھر select کر لینا ہے اور پہلا elevation آپ نے دیکھنا ہمارا پاس two one three point five zero کا آ رہا تھا تو آپ نے ادھر سے poly land کی command لے لینا ہے یا land کی command poly land کی آپ command لے لیں اور ادھر سے آپ نے جو مرپاس اس کا distance آ رہا ہے ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرپاس elevation تھا two one three point five zero تو آپ نے ادھر سے zero comma two one five point zero کے اوپر آپ نے ادھر ایک land لگا دینی ہے اسی طریقے سے آپ enter کریں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہماری ایک ادھر اس کے پر بالکل two one five کے اوپر ہماری ادھر land لگ جائے گی تو آپ نے ایک اس land کو اپنے ادھر لگا دینا ہے اس طریقے سے آپ یہ land لگا دیں گے سب سے پہلے اس کے بعد آپ نے جو جیتنا جیتنا آپ اس کی land کا grade رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھتے ہیں میں ادھر سے اس کا پنٹی فائیف میٹر کا میں ادھر سے اس کا grade بنا دیتا ہوں آپ بھی اس کا اسی طریقے سے جو ان سے پروفیلہ اس کے ساپ سے آپ اس کی horizontal lands کا grade بنا دیں یہ اسی طریقے سے land کو اپنے ادھر لگا دینا ہے تو آپ یہ lands کو اسی طرح آپ اوپر copy آپ دو تین لیائنے لگا کے copy کمار لے لیں اور ان lands کو اسی طریقے سے آپ نے اوپر اور نیچے کی طرف scene move کرا دینے جو اوپر آپ کی لینز ایکشا جا رہی ہیں اس کو بھی آپ نے در سے ختم کر دینے اس کے بعد دوبارہ copy کی command لے لینے ہی اور نیچے تک اس کو select کر کے اور اس کو اسی طریقے سے اوپر سے اور آپ نے ایدر نیچے بھی آپ نے paste کر دینا ہے جو ایکشا لینز ہوئے گی اس کو آپ نے در سے ختم کر دینا ہے اور جو لین آپ کی باہر جا رہی ہیں اس کو آپ نے در سے trim کر دینا ہے تو یہ ہمارا horizontal grid lines ادھر لگ جائیں گی اس کے بعد آپ نے اسی طرح vertical grade لینگ جو ہم نے لیئر بنائی تھی اس کو آپ نے اوپر سے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اندر سے آپ نے دیکھنا ہماری جو آڈیز کا ڈسنس ہے وہ ففٹی میٹر کا ہے آپ کے پاس بھی جو آڈی کا ڈسنس ادھر آپ نے ادھر بنائے ہوا ہے اس آڈی کے حساب سے آپ نے ادھر لینز لگانی ہے آپ نے لینز کو اسی طریقے سے لگانا ہی ہے ہمارے پاس جو لینز آ رہی ہے ایک ہم نے سٹارٹ کو پر بلکل لین لگائی تھی در سے آپ نے ففٹی ففٹی میٹر کے اوپر اپنے سوال لگا دینا ہے میٹر کا اپنے آفسیٹ لینا ہے اس لین کو اپنے لیا آناے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہ sino کر دینا ہے اس کو لیر کے اندر اپنی لیا تا کیا آنا ہے لیر Wohnen کے بعد آپ نے دستہ کیوں ٹا کا آفسیٹ آپ ادھر اس کو لگاتے جائیں گے تو یہ آپ کی ویلٹی کرفی گریٹ ادھر اسی طریقے سے بھانگ جائیں گے سارے سارا کچھ tren فارٹ اپنے لینظ دھی کے بعد آپ کوپی کی کمانڈ لے لیں اور ادھر سے آپ اس کو اسی طریقے سے آگے ان لائنز کو آپ ادھر لگاتے جائیں گے تو یہ آپ کی ہرزنٹل اور ورٹیکل گریڈز دونوں لائنز آپ کی اس طرح لگ جائیں گی جدھر تک آپ لگانا چاہتے ہیں آپ اس کو لگا سکتے ہیں پروفائل اینڈ ہو رہی ہے اپنے ادھر آگے بھی لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا دیں تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ادھر یہ پوری اس کے گریڈ لائنز وغیرہ ہر سارے ادھر آ سلéo� گیا ہے ہوں اس کے بعد آگے آپ اس پر ان کے ایلیویویشنز ہو گیا رہے ہی اس utility اس کے بعد جو آپ کی ورائنز نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے اینڈ تک کر دینا ہے آپ نے یہ ایکسچینڈ کی کمانڈ لے لینے نیش هي x اور ان لینز کو آپ نے ادھر باہر تک آپ نے ایکسچینڈ کر دینا ہے ایکسچینڈ کرنے کے بعدقاپی کی کمانڈ لے لینے نیچے کوئی فارل کا ایک ایلیویشن وہ آپ نے ادھر لے لینا ہے اور اس کو نائنٹی ڈگری کو پر روٹیٹ کر کے اور ادھر سے سیٹ کر دینا ہے اس کو سینٹر کے اندر تو ابھی آپ ادھر سے آئی ڈی کی کمال لے کے یہ لیول آپ دیکھ لیں تو ہمیں پاس ٹو وان فور پوائنٹ زیرو زیرو آیا تو آپ نے اس کا لیول کو ادھر سے چینج کر دینا پوائنٹ زیرو زیرو آپ نے ادھر کر دینا ہے اس کو اور ادھر آپ نے ادھر لگا دینا اس کو نیچے سینٹر میں کر کے اس کو ادھر آپ نے سیٹ کر دینا ہے تو ابھی اپنے یہ اس طرح لگا دینے ابھی آپ نے یہ لین لگائی تھی ہم نے ٹوئنٹی فائی میٹر اس کو پر لگائی تھی تو آپ اس کے اندر پلاس کر دیں ٹوئنٹی فائی میٹر تو یہ ہمارے پاس نیکسٹ آ جائے گا الیویشن ٹو وان فور پلاس آپ ٹوئنٹی فائیف کریں گے تو ٹو تھوٹھٹی نائن کا الیویشن ہمار پاس نیکسٹ لین کا آ جائے گا تو آپ نے یہ اس الیویشن ادھر سے کاپی کرنا ہے وہ ادھر آپ نے اس کا اے چینج کر دینا ہے ٹو تھو نائن پوائنٹ زیرو زیرو کر دینا ہے اس طریقے سے آپ نے جتنی تھی لین لگائی ہے اس کو آپ نے پلاس کرتا جانا ہے آگے آپ آئیں گے تو یہ ہمارے پاس ٹو موو آگے آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے اور کاپی کر کے اس الیویشن کو آپ نے ادھر اوپر لے آنا ہے تو یہ ہمارے پاس جو نیکسٹ الیویشن آ جائے گا وہ آ جائے گا ٹو سکس آ فور پوائنٹ زیرو زیرو یہ ادھر میں کرکلیٹر کو اوپر ادھر منویل کرتا جا رہا ہوں آپ نے بھی اس کو اسی طرح کر لینا اس کو بعد آپ نے کاپی کرنا ہے اور اس الیویشن کو بھی اپنے ادھر نیچے ادھر لگا دینا ہے سینٹر کو پر ٹو وان فور کے اندر آپ نے منوز ٹوانٹی فائف کر دینا ہے یہ ہمار پاس آ جائے گا وان ایٹی نائن کا یہ الیویشن تو آپ نے یہ الیویشن کو آپ نے اسی طریقے سے اس کو لگا دینا ہے یہ آپ کے دانٹم الیویشن ادھر بن جائیں گے اسی طرح آپ نے ایک لیوز کو ادھر ادھر نیچے لگا دینا ہے اور اس کے اندر سے بھی آپ نے منس ٹوئنٹی فائب منس کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ون سکسٹی فور کا ایلیویشنز ادھر آ جائے گا تو یہ آپ نے ایلیویشنز بغیرہ اسی طرح لگا دینا ہے اس کے آپ سب کو پر بھی لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں ویسے تو اس کی ضرورت نہیں ہے جتنے آپ کو پر ریکوئرمنٹ ہے تو آپ نے یہ بنا دینی ہے تو آپ نے یہ اس پورفیل کو کو اسی طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے ادھر اس کے بعد آپ نے ادھر ایک ریکٹینگولر ڈراغ کرنی ہے ادھر سے آپ نے اس کا ٹیمپلیٹ کو پر آپ نے آ جانا ہے یا آپ اس کو فرل کو پر بھی آ سکتے ہیں ادھر سے آپ نے اس کی ورٹیکل کرب بنانی ہے تو آپ نے ریکٹینگولر کمال لے لینی ہے اور جدھر آپ کی ورٹیکل کرب ادھر آرڈی کے ساپ سے ادھر آپ کے پاس آ رہی تھی جو سے بھی آرڈی کے سامنے آپ کی بی اے ای آپ کا سٹیشن آ رہا رہا ہے میرا آ객ر سکس ہنڈ deuٹ کے سامنے آ رہا ہے تو میں نے ادھر سے بلکہ سکس ہنڈでٹ کے سامنے اس کی پی اے ادھر سے بنانی ہے تو آپ نے ایک ریکٹینگولر کی کماڑ لے لینی ہے رے سی اور ادھر سے آپ نے ایک ادھر اوپر آکے ایک ریکٹینگولر ادھر کر دینی ہے اس طریقے سے آپ ایک ریکٹینگولر ادھر ادھر 드라 کردیں اور ریکٹینگولر درا کرنے کے بعد آپ یہ درمیان وقت لینس کو ٹرم کر دیں. ایکس ٹی آر آئی ای ایم آپ اس کی ایکس ٹرم کی کمانڈ لیں گے انٹر کریں. آپ نے ازر سے ریکٹانگل کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس ریکٹانگل کے اندر کلک کر دینا تو یہ آپ کی ادر یہ ساری لینس ختم ہو جائیں گی اور آپ کا ادھر ٹیکسٹ واضح ہو جائے گا. آپ نے اس کے بعد کاپی کی کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر سے اے ایک ٹیکسٹ جو آپ نے لکھا تھا اس کو آپ نے ادھر سے کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس کو لگا دینا ہے ادھر آپ نے لکھ دینا ہے وی پی آئی اسٹیشن 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 کرنا ہے آپ نے اور ادھر جو ہمارے پاس آ رہا ہوگا زیرو پلس سکس انڈر یا جو بھی اسٹیشن ہمارے پاس ہے وہ آپ نے ادھر اس کو لکھ دینا ہے اس طرح لکھنے کے بعد آپ اس کو ڈبل کلک کر کے اور اس کو سب کو آپ سیلیکٹ کر دیں اور اس کو سکیل بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس کو آپ چینی نکھ ایک طرح اسی طرح آپ کوپی کرنا ہے اور اس کو اپنا اس لاشتھے اس کے اے بنا دینا ہے اور اوپ نچے یہ ہمارے پاس وی پی ای اسٹیشن لکھا تھا اے آپ نے اس کو ریپلیس کر دینا ہے ایلیویشن کے ساتھ تو جو آپ کے پاس ہمارے پاس ایدھر ایلیویشن رanہین ایک سندے کے اوپر وہ آپ نے ایدھر لکھ دینا ہے ایدھر سے میں آپ کو فلال ایدھر سے صرف جسٹ یہ ایک لیول لکھ کے بتا رہا ہوں آپ نے ادھر سے جو آپ کی درنگ کے اندر ہوگا آپ نے لکھ دینا ہے 217.265 217.265 آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے کاپی کرنا ہے اور ادھر نیچے اسی طریقے سے بلکل اس کے بڑابر پہلال آکے آپ نے ادھر ورٹیکل کرو لیندھ لکھ دینا ہے تو اس کی شوٹ کی بھی سی ایل بھی ہوتا ہے یہاں ورٹیکل کرو اور ادھر لیندھ لکھ دیں اور اس کی جو لیندھ ہیں ہمارے پاس وہ آپ ادھر سے انٹر کر دیں 250 میٹر کیے تو 250 کر دیں 300 کیے تو 300 کر دیں تو اس کے بعد آپ نے ادھر سے کاپی اس کو دوبارہ کرنا ہے اور ادھر ایک اور نیچے ادھر نیچے لیانا ہے ادھر اور ادھر آپ نے ایمو میڈ آرڈینیٹ جو ہوتا ہے اس کی آپ نے ادھر اس کا ٹیکس آپ نے انٹر کر دینا ہے ایمو اور اس کو اسی ایکلٹو کرنا ہے اور ادھر سے جو بھی آپ کا ایمو آ رہا ہوگا پوائنٹ وان فائف دو پلس کے اندر ہے یا منس کے اندر ہے وہ آپ نے لگا دینا یہ جسٹ میں آپ کی انفارمیشن کے لیے ادھر میں نے لگا دی ہے تھوڑا سا ٹیم ہمارا بجایا گا آپ نے ورٹیکل کرف کے ساب سے اس کو لگانا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے ادھر ایڈجسٹ کر دینا ہے اس ورٹیکل کرف کا ڈیٹا ہمارا پاس آ جائے گا اس کے بعد آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس ٹیکس کو کاپی کرنا ہے سکتا ہے اور آپ نے ادھر ایک جگہ کو آ جانا ہے ادھر ہے جو آپ کا ادھر Grade بن رہا ہوگا وہ آپ نے ادھر��ینگ کے اوپر سے دیکھ لکھ دینا ہے جی اس ایس اکرڈ ٹو میں کہتا ہوں one Не two point five zero zero میرے پاس ادھر جی آ رہا ہے اس کے بعد اپنے اسی کو ایدھر سے کاپی کرنا ہے ادھر آپ نے آگے آ جانا ہے ادھر اپنا جو اپنی ورٹیکل کر رہا ہے میرے میں neste one point سیان فائیو زیرو آ رہا ہے تو آپ نے یہ اسی طریقے سے ادھر یہ اس کے گریڈ لگا دینا تو یہ آپ کی پروفیل ادھر کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے کلرز ہو جائے گا ادھر سے چینج کر دیں جس طریقے سے بھی آپ اس کی سیٹنگ کریں گے تو وہ آپ نے سیٹنگ اس کی کر دینی ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری آپ نے جو کرف جیٹ ہو رہا ہے گا وہ بھی لکھ دینا ہے ساتھ گریڈ دونوں سائیڈوں کو اوپر جی وان اور جی ٹو جو ڈرائنگ اوپر دیا گیا ہوگا وہ بھی آپ نے ادھر اس کو اوپر لکھ دینا جو کلکلیشن کے ساتھ سے آپ کو پاس آ رہا ہوگا ادھر اسی طریقے سے ہم اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے ادھر اس کے کلرز چینج ہو جائیں گے آپ اس کی لیئرز بنا دیں اور اس کے ساتھ سے ہی اس کو آپ سیٹنگ کر لیں اس کی تو اپنے یہ پروفیل کو اسی طریقے سے بنانا ہے یہ ہماری جو پروفیل بنی ہے یہ ہماری وان ان وان گریڈ کو اوپر بنی ہے تو ابھی ہم آگے آ جاتے ہیں اپنے ادھر مین کلکلشن کے اوپر ادھر آپ یہ سکیل کی کمانڈ دیکھ رہے ہیں ادھر ابھی ہم ان الیویشن کو اس ورٹیکل سکیل کے ساتھ سے چینج تو یہ ہم نے پہلے وان ان وان کے ساتھ سے بنائی ہے سب سے پہلے اپنے پروفیل کو اس طریقے سے بنانا ہے آرٹو گیڈ کو پر کام کریں گے تو اپنے پروفیل کو سب سے پہلے وان ان وان کے اوپر بنا کے یہ ساری چیزیں ہیں آپ نے اس کی فکس کر دینی اس کے بعد ہم سکیل کو چینج کریں گے اور آپ کو پتائیں گے کہ انہی آئی ڈیز کو انہی لیوز کو ہم نے کیسے اس کے اوپر ایڈجسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ادھر اسکیل کو اوپر آ جاتے ہیں آپ نے اس اسٹیشن لینا ہے اسیوکل ٹو کرنا ہے یہ اسٹیشن ملٹی پلائیڈ بائی ہارزنٹل اسکیل آپ نے کر دینے ہیں ادھر وان ان وان کا ہے وہی آیا گیا ہے ویلیو آپ کی اپنے ادھر سے اس کو کر دینا ہے اس کے بعد جو ایچ ایٹ آپ کے پاس جو اوپر ہارزنٹل ہے اس کو اپنے ایف فور پریس کر کے لاک کر دینا ہے لاک کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے پیسٹ کر دیں نیچے تک یہ آپ کو پاس سیم تو سیم اسی وہ یہ آئی ڈی آپ کی آ جائے گی ادھر سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہم سکیل چینج کریں گے ٹو کا کریں گے تو آپ دیکھیں گے ادھر سکیل ٹو کا آ جائے گا اس کی آئی ڈی چینج ہو جائے گی ہم تھری کا کریں گے یہ تھری کے ساتھ ملٹیپلائی کر جائے گا فور کی کریں گے تو یہ فور کے ساتھ کر دے گا اسی طریقے سے ٹین کی کریں گے یہ ٹین کے ساتھ سے ہو جائے گے ادھر ہم آپ فیفٹی ہے ادھر ہم آپ پاس zero فیٹی والی آ ڈی تھی ادھر ہم آپ فائیف ہنڈڈڈڈ والی آ ڈی آ جائے گی تو یا آپ سکیل کے اوپر یہ اس کی جائے گی ایکچل آ ڈی ہماری فیفٹی کی ہوئے گی لیکن اس کیل یہ چیز آ جائے گی اسی طریقے سے آپ نے ادھر سے نسل کو لینا ہے اسی اگل ٹو کرنا ہے یہ نسل ملٹیپلائیڈ بائی آپ نے ورٹیکل سکیل کرنا ہے اسٹیشن کے ساتھ چونکہ ہمارا آرزنٹل جا رہا تھا تو ہم نے اس کو آرزنٹل سکیل کے ساتھ ملٹیپلائی کیا اور ادھر نسل کا الیویشنز کو ہم ادھر ورٹیکل سکیل کے ساتھ کریں گے اس اگل ٹو آپ پطور اپس کو ڈبل کلک کر دیں تو یہ آپ کا پاس نیچہ تک سارا ہو جائے گا تو اہد سے بھی آپ نے جو ورٹیکل سکیل چینز کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کیلویشن چینز ہو جائیں گے تھی کریں گے اسی طریقے سے آپ ڈن کریں گے تو یہ آپ کے پاس 你可以 ساب سے ہی 우리 آ جائیں گے تو ان کو آپ مر اس ڈیسے طریقے سے بناہ دینا ادھر اس کو میں سینٹر کر دیتا ہوں اس کا ڈیسی مل پیلس اس کو میںزر سے x Yup دیتا ہوں تھری فگر کے اندر ہے اسی طریقے سے آپ نے ایف فارل کو بھی same to same اسی طرح کرنا ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے اور multiplied by آپ نے scale کر دینا ہے is equal to this elevation multiplied by this elevation اور ساتھ اس کو آپ نے ادھر lock کر دینا ہے ایف فور کے ساتھ ایف فور کی بورڈ کو پر آپ press کریں گے تو یہ آپ کا ڈالر sign کے ساتھ ہو جائے گا تو آپ نے ادھر سے اس کو select کر لینا ہے اس کا decimal پیلس میں دسے set کر دیتا ہوں اس کے اور ادھر سے اسی طریقے سے اس کو میں دسے center کر دوں گا اور ادھر سے آپ نے double click کرنا ہے اور اس کو نیچے تک آپ نے paste کر دینا ہے تو یہ آپ کے جو scale کے ساتھ سے elevations ہوئیں گے وہ بھی ہو جائیں گے اور stations بھی آپ کے horizontal scale کے ساتھ سے ہو جائیں گے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بنانے کے بعد ابھی ہم نے plot to cad یہ ہم نے one in one کے اوپر کیا تھا اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم آتے ہیں ادھر تو یہ ہمارے پاس اس data کے ساتھ سے ہم نے ادھر اس کو بنانا ہے تو آپ نے کیسے بنانا ہے آپ نے is equal to same to same وہی process جو ہم نے ادھر کیا تھا آپ نے دسے station لے لینا ہے end لگانا ہے double comma single comma پھر اس کے بعد double comma end کی بورڈ کی مدد سے اور end ناصل آپ نے select کر لینا ہے physical to میں دوبارہ کر داتا ہوں یہ والا station آپ نے لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے end لگانا ہے double comma single comma double comma end اور اس کے بعد یہ والا elevations کر دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو دسے center کر دیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو double click نیچے اس لینڈ کو select کر کے کر دینا ہے یا آپ اس کو corner سے پکڑ کے ادھر نیچے تک لے آئیں گے تو یہ آپ کا جائن ہو جائے گا ان کے ساتھ تو آپ نے اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس آ جائے گا end ناصل scale کے ساتھ سے اور یہ ہمارے پاس finish road level آ جائے گا تو finish road level کو بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے station آپ نے پہلے لے لینا ہے end double comma single comma اس کے بعد end لگانا اور یہ f rl جو تھا اس کو آپ نے select کر لینا ہے is equal to کرنا ہے distance rd end double comma single comma double comma end اور اس کے بعد f rl اس کو آپ نے ادھر سے اسی طرح اس کو اس کے scale کو آپ نے ادھر سے اس کو center کر لینا ہے ادھر اور اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر نیچے تک paste کر دینا ہے اس corner سے پکڑ کے تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے ہمارے پاس دونوں ادھر آ گئے ہیں تو ابھی آپ جو بھی scale ادھر سے change کریں گے vertical تو یہ آپ کے سارے elevations ادھر سے change ہوتے جائیں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے elevation نیچے یہ اس کے change ہو رہے ہیں جو جو اسب scale آپ رکھنا چاہتے ہیں جتنا بھی رکھنا چاہتے ہیں اس سارا change ہوئے گا horizontal آپ کریں گے تو horizontal scale بھی اس سے change ہوتا جائے گا جو جو اسب آپ scale دیتے جائیں گے تو یہ change ہوتا جائے گا تو ابھی ہم کریں گے اس کو 1 in 5 کو پر ہم track کر لیتے ہیں یہ 5 کو پر یہ سارے ndsl بھی ہوں گے ہمارے اور f rl یہ نسل کی لینڈ تھی آپ نے اس کو ادھر سے select کر لینا ہے double click کر کے copy کرنا ہے اور ادھر اسی plan کے اوپر جدر آپ نے one and one کو پر لگایا تھا میں ادھر اس کو لگاتا ہوں پولی سے سب سے پہلے میں نے اس کی layer کو بلانا ہے تو یہ ہمارے پاس نسل ہے تو میں نے نسل کو select کر لینا ہے اور ادھر سے میں نے پولی لینڈ کی command لینی ہے اور ادھر لینڈ کو میں نے draw کر دینا ہے پیسٹ کریں گے تو یہ دیکھیں گے لینڈ ہمارے پاس ادھر اوپر آگئی یہ ہمارے پاس وان ان وان کی لینن تھی ایلیویشن ہمارے پاس یہ ہے یہ لیکن ہمارے پاس یہ سکیل وان ان فائف کا ہے تو آگے آپ آتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے جو فنش روڈ لیول ہے اس کو بھی آپ نے ادھر سے ڈبل کلک کرنا ہے انڈ تک اور اس کو سلیک کر کے کپی کر لینا ہے کپی کرنے کے بعد آٹو کیٹ کو پر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے ایف آر ایل کو ادھر سلیک کرنا ہے اور ادھر اس کو پر یہ لین پیسٹ کر دینا ہے تو آپ پیسٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس وان ان فائف کے سافت سے ادھر ہمارے پاس لین بلکل کلوز آ گئی تھی اور ادھر لین ہمارے پاس اس کا ڈیفرنس کافی آ گیا ہے تو یہ ہمارے پاس جو سکیل تھا یہ وان ان وان کا سکیل تھا اور یہ جو سکیل آیا یہ وان ورٹیک ہرزنٹل ہے اور ورٹیکل کا سکیل کے سافت سے ہمارے ادھر لائن لاغ گئی تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے الیوشن وغیرہ یہ سارے اس کے اندر لکھنے اوپر یہ آپ نے کیسے لکھنا ہے یہ ہم نے واین ان واین کے اوپر بنا لیئے تھے یہ آپ کو میں نے بتایا تھا واین ان وانک اوپر ہم نے سب سے پہلے دراک کیا تھا یہ پورا اس کا فارمیٹ ہم نے واین ان وان کے اوپر بنائے تھا تو آپ نے ادھر سے کرنا ہے اس پورہ سیکشن کو آپ نے کاپی کر لینا ہے کاپی کے کمار ڈے لینی ہے اور ادھر سے اس پورا sections کو آپ نے copy کرنا ہے. Copy کرنے کے بعد آپ نے اس کو الیدہ سے ایک جگہ کے اوپر کسی بھی جگہ کے اوپر آپ اس کو ادھر لگا دیں اوپر نیچے کسی جگہ کے اوپر بھی آپ لگا دیں. لگانے کے بعد آپ نے یہ جو دونوں lines ہیں. ان دونوں lines کو آپ نے ادھر سے ختم کرنا ہے. ان lines کو آپ ختم کر دیں گے تو یہ بھی آپ کے پاس template وہی بنی ہوئی ہے. نیچے elevations بغیرہ سارے وہی ہیں. اس کو آپ نے move کرنا ہے اس کے اوپر. move آپ نے کیسے کرنا ہے ادھر سے آپ اس کا الی ویشن دیکھ سکتے ہیں ادھر سے اور یہ جو ایلی ویشنز ہم نے ہم نے بنائے تھے ان الی ویشنز کے اوپر بھی ہم اس کو پلات کر سکتے ہیں یہ جو ہماری لیندھ ہی ہم نے ٹو وان فور کے اوپر کی تھی تو آپ نے ادھر سے کلکلیٹر کو اوپن کر لینا یا اپنے سامنے آپ نے رکھ لینا یہ کلکلیٹر میں وینڈو کا اوپن کر دوتا آگیا یہ میں پاس میں پر یہ الی ویشن ہے اس کو ملٹیپلائید بائی فائیو یہ ہم نے جو یہ پروفیل بنائی ہے یہ فائ groper بنائی ہے تو ہمارے پاس ف demanding کریں گے تو جوہ رہا ہمارا یہ آ جائے گا تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو موف کرانا ہے اس کے اوپر اپنے ادھر سے کیسے کرنا ادھر سے موف کی کماڑ لے لینای ہے ام اور ادھر سے پورے object کو آپ نے select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ نے یہ ہمارے پاس آ رہا تھا یہ ہمارے پاس تھی 00DS جہاں سے ہماری پروفیل سچارٹ ہرہی ہے یہ آپ دیکھ رہی ہے کہ گرین کلر کی لین جا رہی تھی یہ ہمارا زیرو زیرو آٹی ہے ادھر سے آپ نے اس کو کرنا ہے زیرو کاما اور ادھر سے ہمارے پاس جو کلکلیٹر کے اوپر الیویشن آیا ون زیرو سیون زیرو تو آپ نے ادھر کمانڈ بار کے اندر ون زیرو سیون زیرو آپ نے ادھر لگا کے انٹر کر دینا آپ انٹر کریں گے تو یہ آپ کی ٹیمپلیٹ آٹومیٹکلی پورے اس الیویشن کے اوپر جا کے ادھر سے پلاٹ ہو جائے گی تو یہ ہمارے آپ کے سارے وہی رہیں گے ہر چیز آپ کی وہی رہے گی ادھر سے آپ کا ورٹیکل سکیل آپ کا چینج ہو جائے گا جس طریقے سے ادھر نیچے آپ یہ دیکھ رہے گی بلکک کلوز آ رہا تھا اور یہ ادھر پر ہمارے پاس یہ چینج ہو گیا تو اسی طریقے سے آپ نے نیکس ہم لگانا چاہتے ہیں وان ان ٹین کے اوپر تو آپ نے ادھر سے وان ان ٹین ٹین کو آپ نے لگا دینا ہے تو یہ آپ کا سارا ڈیٹا در سے چینج ہو جائے گا آپ نے اسی طریقے سے ان اسلو کو ڈبل کنک کرنے ہیں اور ادھر کو بھی کر لینا ہے اور ادھر اوپر آ جانا ہے ایدھر سے آپ نے ان اسلو کی لہر کو سیلیک کر لینا ہے پہلے نمبر کے اوپر اور ادھر آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے آپ پیسٹ کریں گے تو یہ دیکھیں گے requests ہماری اوپر ڈراؤ ہوئے گی ادھر تو یہ آپ نے اسی طرح Rox لے نہیں ہے اور لینے کے بعد آپ کو ادھر واپسٹ کر دینا بھی اوپر آ جائے گی اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے export finish roll level اس کو آپ نے ادھر سے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس کو ای اوپر سے آپ نے اس کی layer کو change کرنا ہے f rl اور نیچے آپ نے polyland کی command لے لینا یہ اور ادھر آپ نے اس کو paste کر دینا ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے یہ جو ہمارا پاس scale آیا یہ 1 in 10 کا scale آیا ہے ہمارے پاس یہ ادھر ہمارا پاس 1 in 5 کا آیا تھا scale اور یہ ہمارا پاس ادھر 1 in 1 کا scale تھا تو ادھر ہمارا پاس scale آ گیا 1 in 10 کا تو آپ نے اس طرح اس طریقے سے آپ نے اس پوری پروفیل کو جو آپ نے پہلے بنائے ہوئی تھی یا کوئی بھی دوسری پروفیل کو آپ ادھر سے اس کو کپی کریں پورے فارمائٹ کو کپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر سیٹوٹوے کر دینا ہے ادھر سے آپ یہ لائنز جو آپ کی ہیں اس کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا اس کو ختم کرنے کے بعد اب یہ ہمارے پاس سکیل آ spo person کا تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کو پورے کو پہلے نمبر کے پر آپ आपने यह 214 को 10 के साथ multiply कर देने हैं यह हमार पास calculator को आपने open कर लेना है 214 multiplied by आप 10 करेंगे तो यह हमार पास आ जाएगा 2140 तो आपने सब को इदर से select कर लेना है इस पूरी template को और इदर से move की command लेनी है और इदर आपने सबसे पहले इदर से आपने यह 214 वाला जो हमार पास जा रहा था इसका अपने corner से इस land को आपने select करना है zero लगाना है comma लगाना है और जो elevation हमार पास आया था 2140 उसके पर आपने इसको move करा देना है 2140 आपने इसको move कराएंगे तो यह हमार पास इदर उसके पर जाके बिल्कुल exact इदर paste हो जाएगा और इसका पूरा तरीका कार भी होगी होगा इसके अदर आपने यह करना है कि इदर जो इन से भी आपके पास grade लिखे तो थोड़ा सा उसके अंदर साथ करेंगे इस चीज़ के अपर इसको पहले दफा वान एन वान के उपर देना है और इसको पर जो जो सबी स्केल आप लगाते जाएंगे उसके आपने इसको آٹومیٹکلی مووو کرنا ہے یہ آپ کا ادھا سے موو ہوتا جائے گا جس طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ بلکل آپ واضح پروفیل آپ کو نظر آ رہی ہے سارا کا سارا کیا بھی ہم اس کو کیسے اس کو دیکھنا ہے پرنٹ میں کے اندر آپ جب پرنٹ نکالتے ہیں تو اس کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے جب آٹوکائٹ کے اوپر آپ کر رہے ہوتے وان ان وان کے اوپر تو وہ بلکل وہ شو نہیں ہو رہا ہوتا ہے ہم آپ نے آگے پریزنٹ میں پریزنٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو بتانا ہوتا ہے کسی جگہ کے اوپر کوئی سیڈ کو پر کاپی دینی ہوتی ہے تو اس کدر چیز واضح نہیں ہوتی تو سکیل کی کمانڈ کی مدد سے آپ نے اس چیز کو آپ واضح کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی حد تک کہ وہ کلیر چیز نظر آئے ہماری کے ہم نے اس کو کیسے بنانا ہے تو اس کا جو سکیل پروفیلز کوئے گا وہ آپ اسی طرح ایکسل کی مدد سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اٹو کیڑ کے اندر آپ کو eleamientos کا میں نے سارا بتاتا ہے طریقہ کا تو ابھی ہم نے اس کہا هریزنٹل کو چینج کرنا یہ ہے ابھی ہم نے وارٹیکل کو چینج کیا تھا وارٹیکل کا طریقہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ان کو آپ نے کیسے بنانا ہے تو ابھی ہم نے اس کے ہریزنٹر کو چینج کرنا ہے تو ادھر سے میں اس کو زندے کو موف کی کمانڈ دے رہا ہوں موف کی کمانڈ لے کے اس کو میں سید کروں گا اس کو تھوڑا سا سیڈ پر کروں گا اس کو سیڈ پر واین ویو کا اس کو پر تو آپ کر سک等一下 late 2 mine Peracle scale میں آپ نے فائیو کا رکھا تھا ہم آر پاس 5 کا تھا تو ہم اید سے اس کو فائیو کا اوپر کرتے ہیں تو یہ فائیو کا آ جائے گا سکل تو ادھا سے آپ فائیو اور بنا چاہتے ہیں تو یعنی کہ two horizza personal اور 5 vertical اوپر بنانے چاہتے ہیں تو اپنے تصے two کر دینا ہے تو آپ نے same to save یہ آپ کا Thi ہوا روے گا آپ کا ہو جائے گا آپ نے اس کو درoper سے کاپی کرنے ہیں نسل سب سے پہلے اور ادھر اوپر آ جانا ہے اسی طریقے سے اس لین کے اوپر اور ادھر سے آپ نے انصل کی جو لین ہوئی گی اس کو select کرنا ہے اس کی لیئر کو select کر لینا آپ نے وہ ادھر سے آپ نے polylan کی command لینی ہے پولی LAN کی command لینے کے بعد same to same آپ نے اسی طرح plot کرنا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے مرپاس ادھر اس کی لین لگ گئی ہے گی اور ادھر سے میں پہلے فارل بھی plot کرتا ہوں اور پھر ہاں آپ اس کا compare کریں گے تو آپ نے ادھر سے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے اوپر آنا ہے اسے فنش روڈ لیول کی لیئر کو سیلیکٹ کر کے اور ادھر آپ نے اس کے ایلیویشنز کو ادھر سے آپ نے پلوٹ کر دینا ہے پولی لین کے ذریعہ آپ نے پولی لین کی کمال لے لینی ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے تو یہ ہمار پاس ون ان فائیو کا سکیل آیا ہے ون ان فائیو کا سکیل کو پر ہم نے یہ بنائے تھا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمار پاس ادھر ڈیفرنس زیادہ تھا ہمار پاس ہارزنٹل تھا اور فائیو ہمار ورٹیکل تھا تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمار پاس اے ٹو ہمار پاس ہارزنٹل ہے اور فائیو ورٹیکل ہے تو آپ ادھر سے میں اس کو کاپی کرتا ہوں اس دونوں لینز کو تو آپ کو سامنے میں تھوڑا سا اس کا کمپیر بتا دوں گا تو یہ آپ کو ادھر زیادہ کلیر ہو جائے گا تو ادھر سے میں ایسی طرح اس کو سٹارٹ سے پکڑتا ہوں اور ادھر اس کے اوپر رکھتا ہوں ادھر اسی چیز کے اوپر یا سامنے میں ادھر رہ دیتا ہوں ادھر تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمار پاس اس کی لیندھ کم تھی اور اس کی لیندھ ہمار پاس ٹو ایکس بڑھ گئی ہے گی زیادہ ہو گئی ہے اور اسی طریقے سے یہ سکیل ہمارا ٹو کا ہارزنٹل ہے اور فائیو ورٹیکل ہے تو یہ ہمار پاس اگر آپ ہارزنٹل سکیل کو چیز کریں گے تو یہ چیز ہمار پاس اس طرح بن جائے گی تو آپ نے اس کو اسی طرح دراغ کر لینا ہے دراغ کرنے کے بعد آپ نے فائیو کوپر جو ورٹیکل ہم نے بنے تھا آپ نے اس کے کپی کرنے کے بعد اگر اس کو ایک سیڈ کپر کر دنے۔ سیڈ کپر کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر سے یہ جو لینج جاری ہماری پور فائل کی اس کو آپ نے ختم کر دیا ہے جس طرح ہم نے پہلے کیا تھا اور اس کو آپ نے بلوک pega دینے بلاک بھی کمانڈ لیں گے اور بلاک ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا آپ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ اس کا نام رکھ سکتے ہیں اس کے بعد سیلیکٹ اوبجیکٹ کر کے اس پورے ٹیمپلیٹ کو آپ نے بلاک کی شکل کے اندر لے آنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور روکے کر دینا تو یہ ہمارے پاس ادھر بلاک بن جائے گا آپ نے بلاک کو اب اس بلاک کو ہم نے اس کے اوپر فکس کرنا ہے تو اس کا جو سکیل ہے ہمارے پاس وہ ون ہاریزنٹل ہے ون ہاریزنٹل ہے اور فائیو ورٹیکل ہے یہ ہمارے پاس جو تھا یہ اب ٹو ورٹیکل ہاریزنٹل اور فائیو ورٹیکل ہے تو آپ نے ادھر سے آنا ہے اس کو اور ادھر سے آپ نے آٹوکیٹ کے اندر سکیل کی کمانڈ لینی ہے ایس سی کی کمانڈ آپ لے لیں گے سکیل کی کمانڈ لے کے انٹر کر رہے اور یہ جو اوبجیکٹ آپ نے بلاک بنایا ہوا ہے اس بلاک کو آپ سلیکٹ کر لیں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے رائٹ کلک کرنا ہے اور ادھر سے کسی کنل پر اس کو آپ پکڑ لیں اور ادھر سے آپ نے ٹو جو ہریزنٹر سکیل ہے ٹو کا آپ نے ادھر سے دینا ہے آپ ٹو کا دیں گے یہ آپ کی ٹیمپلیٹ ادھر سے بڑھ جائے گی اس ٹو کے حساب سے تو ادھر ہمارے پاس جو الیویشن تھا پہلا وہ آپ نے ادھر سے چیک کر لینا ہے جو ہمارے پاس آرہا تھا یعنی کہ ٹو ٹو و فور کا جو الیویشن آرہا تھا ہمارا اس کے سافت سے ہم نے جس کو اگر فائیف کو پر آپ نے ہم نے بنانا ہے اس کو یہ ہم نے جو بھی ڈرا کی ہے یہ ہمارے پاس فائیف ورٹیکل کی ہے تو فائیف ورٹیکل کے ساپ سے ادھر ہمارے پاس الیویشن ٹو وال فور کا ہم نے ادھر نکال لیا ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طرح کلکلیٹر کو اوپن کر لینا ہے اور ٹو و بھو رڈیف یہ جو الیویشن ہے جو ہم نے پہلا بنایا تھا اس کو آپ نے ملٹی پلائیڈ وائی لائیو کرنا ہے اس طریقے سahaha تو اپنے move کی command لینی ہے اس کو move کی command لینی ہے اور اس object کو آپ نے select کرنا ہے رائٹ کلیک کرنا ہے اور ادھر سے 214 کا جو bottom کپر جو اس کو آپ نے select کرنا ہے اور ادھر سے جو کلپ نیٹر کو پر آپ کو پر figure آئی ہے 1070 وہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے 1070 آپ ایٹر کر کے لگ لکھیں گے اور اس کو ایٹر کر دیں گے تو یہ آپ یہ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس پوری ٹیمپلیٹ اسی طریقے سے سیم ٹو سیم یہ ساری سیٹ ہو جائے گی پورے اینڈ تک بالکل ایگزیکٹ آپ کی ٹیمپلیٹ ادھر ایڈجسٹ ہو جائے گی تو یہ جو ہمارے پاس سکیل بنا یہ ٹو ہریزنٹل اور فائیو ورٹیکل کے ساپ سے بن گیا ہے گا اس طریقے سے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہمارے پاس ورکنگ ہے وہ ورکنگ ہم نے سب سے پہلے کی تھی ساری یہ ہمارے ادھر سے ہم نے اس کو چین نہیں کرنا یہ ہمارے وہ ہی رہیں گے ہمارا اسی طریقے سے یہ جو پروفائلز کی جو لینز ہوئیں گے اس کا سکیل ہوئے گا وہ آٹومیٹکلی ادھر سے ہوتا جائے گا باقی ہمارے سیم ٹو سیم اسی طرح رہیں گے اس میں ہم گریڈز کو بھی چین کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے تھوڑا سی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن جو ہماری ورکنگ کنڈیشن ہوتی ہے اس کے لیے آپ یہ گریڈز جو آپ نے بنانے ہیں وہ آپ اسی صاحب میں بنا دے تو یہ آپ کو اس کو پر کوئی مسئلہ نہیں آئے گا تو آپ نے اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر وان ان ٹین کا ہم نے بنایا تھا یہ وان ان ٹین کے ساب سے تھا تو آپ نے اگر اس کا سکیل ہم ادھر سے ٹو انٹو ٹین کر دیتے ہیں آپ اس کو ٹین کر دیں گے تو یہ پہ ہے ہمار پاس پروفیل اس طریقے سے یہ ادھر بنی ہوئی ہے یہ ادھر جو آ رہی تھے اس کو پر esse کہ پروفیل آئے گی تو اس سے آپ نے ٹین چینڈ کرنے کے بعد تو ہم میں پر ہاری ڈٹیٹا ہے اور ٹین وٹی کا لے تو آپ نے اس کو اس کی طریقے کا کاپی کر لینا آ اور کاپی کرنے کے بعد zoning کو پر آنا ہے اوپر سے آپ نے اس کے select کر لینے بنا نیچے آنا ہے کمانڈ لیں آپ نے اس کو ادھر پیسٹ کر دینا ہے آپ پیسٹ کریں گے تو یہ دیکھیں گے ہماری پاس لین یہ ادھر آ گئی ہے ٹین کے ساب سے اور اس کے بعد آپ نے اسی طرح FRL اس کے ہیں اس کو بھی آپ نے ادھر end تک سیلاک کرنے کے بعد کپی کر لینا ہے اور اوپر سے آپ نے اس کے FRL کی لیئر کو آپ نے ادھر سے سیلاک کرنا ہے اور لیئر سیلاک کرنے کے بعد آپ نے副 لینکی کمانڈ لی لینی ہے اور اس کو در آپ نے پیسٹ کر دینا تو یہ ہماری پاس two in ten کا ہماری پاس سے یہ سکیل بن گیا یہ ہماری پاس تھا two in five two into five کا سکیل تھا اور یہ ہمارے پاس ٹو انٹو ٹین کا سکیل ہے اس پر یہ ہماری پرفائل بنی ہوئی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے میں کیونکہ یہ تھوڑے کلوز آ رہے ہیں تو میں اس کو ادھر سے آہ مینویل تھوڑا سا موف کروں گا ادھر تاکہ ہمارے پاس جو یہ ٹیمپلیٹ ہے یہ ادھر سے ڈسٹرب نہ ہو تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے کپی کی کمانڈ لے لینی ہے یہ ہم نے بلاک بنائے تھا یہ ہم نے بلاک ادھر بنائے تھا تو اب ہم نار پاس سکیل ٹو کہی ہے تو ٹو کے سکیل کو بھی آپ نے اسی طریقے سے اس کو سب کو سیلیکٹ کر کے موف کی کمانڈ لینی ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہ ٹو وان فور کا جو الیویشن ہے اس کو ساتھ آپ نے اس کو ملٹیپلائیڈ کر دینا ہے ٹین کے ساتھ جس طرح ہم نے پہلے کیا تھا ٹو وان فور ملٹیپلائیڈ بائی ٹین کریں گے تو یہ آ جائے گا ٹو وان فور زیرو تو یہ ہم نے ادھر زیرو لگانا ہے ادھر اور کاما ٹو ٹو وان فور زیرو کے اوپر ہم نے اس کو موف پرا دینا ہے کپی کر دینا تو کپی آپ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارا پاس یہ ایگزیکٹ اس کی جگہ پر آیا ہے چونکہ ہمارا سکیل ٹو ان ٹو کا ہے تو یہ ہمارا پاس اس کی لینٹ اسی طریقے سے کمپلیٹ پوری آ جائے گی اس طریقے سے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہم نے ادھر صرف ورٹیکل سکیل چینج کیا تھا تو یہ اس کے بعد ہماری پروفیل کے اندر ڈیفرنس آیا تھا اس کے بعد ہم یہ ہم نے ہاریزنٹل سکیل چینج کیا یہ دونوں کے ڈیفرنس آپ کے سامنے بہت واضح آئے گا اس کا سکیل اور اس کا سکیل تو آپ نے اسی طریقے سے آپ اس کو موف کر کے میں ادھر ایک سیڑ کے اوپر ان پروفیلز کو کر دیتا ہوں ادھر سے اور ادھر میں آپ کے پاس آتا ہوں اور ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھر ہم نے اگر ٹین ہاریزنٹل کا سکیل رکھنا ہے اور ہنڈر ہم نے ورٹیکل کا سکیل رکھنا ہے تو یہ ہم نے ادھر سے دونوں سکیل کو ہم چینج کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے یہ جو کلپولیشن ہے یہ ہمارا فرمولوں پر لگا ہوا ہے ایلیویشن آٹومیٹکلی ادھر سے چینج ہو رہے ہیں اس کی لینٹھ بھی چینج ہو رہی ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے یہ سب سے پہلے آپ نے ادھر کاپی کرنے اور کاپی کرنے کے بعد آٹوکیٹ کو پر آنا لے ہیں اور ادھر آپ کو اپنی سیلیکٹ کر لینا ہے اور هنگارہ rob Phantom Penal کے کمانڈ , بار کے اندر لے لینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے آپ پیسٹ کریں گے اور زوم ایکسچینج کر دیں تو یہ لین آپ دیکھیں گےے ہند cycl کے اوپر اور ٹین ہاریزنٹل ہے اور ہے تو یہ ہماری لین کافی اوپر آ رہی ہے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس کو پر آنا ہے اگف ارال کے اوپر اور ادھر سے آپ نے اس ڈیٹے کو کاپی کرنا ہے آٹوکیٹ کے اوپر آ جانا ہے اس کی لیئرز کو آپ نے در سیلیکٹ کر لینا اور در نیچے پولی لینڈ کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر آپ نے اس کا فنش روڈ لیول آپ نے پلاٹ کر دینا تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ ٹین ہارزنٹل اور ہنڈرڈ وٹیکل کا سکیل ادھر آ گیا ہے تو آپ نے اس کے بعد یہ تو سب سے پہلے آپ نے اسی طرح اس فرسٹ بلاک کے اوپر آ جانا جو کہ ہمارا وان ان وان کو پر بنا ہوا تھا وان ہارزنٹل سکیل کا یہ بلاک بنا تھا ہم نے اس کو ادھر اس کو بلاک بنایا تھا اس کے بعد اس کو سکیل کی کمانڈ لی تھی ہم نے ادھر رکھا تھا تو ہم نے اس کو ٹو کے اوپر ہم نے اس کا سکیل کی کمانڈ لی تھی تو اسی طریقے سے اس وان ہارزنٹل والا جو بلاک ہوئے گا اس بلاک کو آپ نے ادھر سے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے ایسے کی کمانڈ لینی ہے اور ایسے کی کمانڈ لینے کے بعد آپ نے اس بلاک کو select کرنے اور select کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو پکڑنا ہے اور 10 ہمارا ہرزمٹل scale ہے آپ نے اس کو 10 کے اوپر لگا دینا ہے 10 کو لگائیں گے بھی دیکھیں گے بلاک ہمارا ادھر سے کافی بڑا ہو گیا ہے اس کو آپ نے اسی طرح اس کو move کرا کے وہ ادھر میں ادھر سامنے رہ دیتا ہوں تو ادھر سامنے رکھنے کے بعد آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس elevation کے اوپر آ جانا ہے two one four zero آپ نے calculator کو open کرنا ہے وہ ادھر two one four آپ نے کرنا ہے multiplied by horizontal vertical scale ہے تو آپ نے اس کو scale کے پر move کرنا تو یہ آ جائے گا twenty one four hundred تو آپ نے ادھر سے move کی command لینی ہے اور اسی طریقے سے اس elevation کو آپ نے ادھر zero کاما two one four یہ ہم آپ کا calculator کو پر آیا ہے double zero آپ نے ادھر two one four double zero کو اوپر اس کو move کرا دینا ہے یہ figure لکھنے کے بعد آپ نے ادھر سے enter کر دینا ہے enter کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گا آپ کا پورا skill کے اوپر exact adjust ہو گیا تو یہ آپ سارے کے سارے skill اسی طریقے سے adjust کر سکتے ہیں one in one کے اوپر آپ نے پہلے نمبر پر کام کیا کہ one in one کا scale آپ نے کیسے بنانا ہے اور اسی طرح one horizontal اور five vertical آپ رکھیں گے تو آپ اپنے کیسے اس کو بنانا ہے اس کے بعد آپ نے ہمارے پر one horizontal تھا اور ten vertical تھا تو اس کے ساتھ سے ہم نے آپ کو بنایا کہ پوری template آپ نے کیسے بنانی ہے اس کے پاس second number کو پر ہم آ گئے کہ two and five کے اوپر ہم نے اس کو بنایا اور اس کی template کو بھی ہم نے adjust کیا اس کے بعد اسی طریقے سے two and ten کے اوپر بھی ہم نے اس کو بنانے کے بعد اس کی template کو ادھر adjust کیا ہے تو اس کے بعد سب سے last کے اندر ہم نے ادھر رکھا تھا اپنا ten horizontal scale اور hundred vertical scale اور اس کے ساتھ سے ہم نے یہ template کو ادھر adjust کیا تھا تو آپ نے یہ پورے کا پورا اسی طرح کرنا ہے اس اس کو پر آپ نے خیار رکھنا ہے اس کا جو بھی آپ horizontal scale دیں گے تو آپ نے ادھر one in one والی template کو اٹھانا ہے اس template کو اٹھا کے آپ نے سب کا scale اس کے ساب سے کرنا ہے vertical کریں گے اور اس کا horizontal کا بھی تو آپ نے اسی طریقے سے ان کی templates کو آپ نے ادھر سے اس کا block بنا دینا ہے block بنانے کے بعد آپ نے اس کو ادھر side کو اوپر ایک طرف رکھنا ہے رکھنے کے بعد اس اس profile کو اوپر بنانے کا ایک ہی دفعہ ہم نے بنائی ہے اس کیونکہ ہم اس کا جب scale change کریں گے lips command لیتے ہیں جو اٹیز لیتے ہیں تو ادھر سے اس کا elevation بھی change ہوں گے اس کی ڈیز بھی change ہوئیں گی تو ہم نے scale کو اوپر تو کام کرنا ہے لیکن اس کے elevations اور rd تو ہمارے پاس وہی رہنی ہے تو اس لیے اس کو آپ نے block بنا کے ایک side کو اوپر راہ دینا ہے کوئی بھی اپنی template بنانا چاہتے ہیں آپ کی one vertical curve آ رہی ہیں اس میں two ہیں three ہیں four ہیں جو ان سے بھی vertical curves ہیں اس کی template آپ نے اسی طرح بنانی ہے one in one کے اوپر سب سے پہلے جس طرح یہ میں نے آپ کو پہلے نمبر کو اوپر ادھر بنا کے بتائیے اس کے بعد میں نے lips کی command use کی اس کے elevations وغیرہ سارے بنائے وہ میں نے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس کے کیسے بنانے ہے اس کے بعد vertical station وغیرہ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں اس کے ڈاٹر elevations بنا دیں اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جس اس کو ہم نے block بنا کے ایک sideways کر دینا ہے اور جو ان سے بھی scale کے اوپر ہم نے اس کا scale بنانا ہے اس کے اوپر ہم اس کا scale ادھر سے change کرتے جائیں گے اوپر سے ہم نے اس کا scale change کرنا ہے اور ادھر سے اس data کو یہ جو data ہمارے پاس ہے اس data کو ہم نے copy کر کے اور آگے لگانا یہ data آپ کے سامنے automatically complete ہو جائے گا ادھر سے جو ان سے بھی آپ scale دیں گے اس کا پہلے آپ نے nsl کی لینڈ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی f rl کی لینڈ کو بھی لگا دینا ہے دونوں لینڈ کو آپ نے لگانا ہے اور لگانے کے بعد جو template آپ نے پہلے بنائی تھی اس کے اوپر آپ نے اس کو scale کی command لے لینی ہے اور scale کے ساپ سے آپ نے لگانا ہے اس کو move کرتے جانا ہے جس جس طرح آپ کا scale جو جو ان سے بھی آیا گا یہ میں آپ کے سامنے پور اس کی میں working کر کے میں نے آپ کو بتائی ہے یہ میں موید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی بہت useful ویڈیو ہے یہ میرے چینل کو آپ نے subscribe کر دینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اس file کا link اور cad file میں آپ کو description کا اندر رہ دوں گا آپ اس کی مدد سے اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ ایک صرف simple format ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے میں نے اس کو move کرا کرا کے میں آگے پیچھے لے کے جاتا رہا ہوں تو اس کے elevation اس طرح نہیں آئیں گے جس طریقے سو elevation scooper صرف یہ ہماری profile ہوئے گی کیونکہ جس سے scale آپ بڑا کریں گے تو یہ cover area زیادہ کرتا تو یہ بیچ میں merge ہو جاتی ہیں تو یہ just simple کے لیے یہ آپ کو پاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کا scale کو کیسے بناتے ہیں تو اس کا scale میں ساتھ لکھ دوں گا تاکہ آپ اس کی مدد سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو download کر کے اور خود جو بھی profile وغیرہ بنانا چاہتے ہیں جس طرح یوں بنائیں گے اس کا scale کو آپ اس طریقے سے adjust کر سکتے ہیں اس میں جون جون سے بھی آپ کے پاس یہ چیزیں merge ہو رہی ہوتی ہیں اس کو آپ یہ block کے شکل میں ہو رہے گا آپ نے اس کو explode کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے ان کے جو text بیچ میں اگر کوئی lands وغیرہ کا land کو پر آ رہا ہے کیونکہ skill بڑا ہو جاتا ہے تو یہ lands وغیرہ کا اندر اسی طریقے سے آتا ہے تو آپ نے اس کو اسی طرح move کر دینا ہے اور اس کو آپ نے land کے ساتھ سے rotate بھی کر دینا ہے جس طرح سے آپ کی land جا رہی ہوگی یہ data میں نے just آپ کے information کے لیے لکھا ہے یہ میں نے ویسے لکھا ہے اس کا اس کے اوپر آپ کی ایک location نہیں ہوئے گی آپ اپنے data کے ساتھ سے کہا لیجئے vertical curves کے میرے چینل کے اندر بہت سارے program ہیں آپ ان کو دیکھتے اور کر سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر میں نے آپ کو horizontal scale اور vertical scale کے متعلق پوری detail کے ساتھ بتایا ہے کہ آپ ان کو پروفائز کو کیسے بنا سکتے ہیں reasonable views کا کیسے adjust کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے پوری کو پوری میں نے detail کے ساتھ میں ہے آپ کو اس ویڈیو کا اندر میں نے بتایا ہے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور subscribe کرنا ہے میری ویڈیو کو آپ نے like کرنا ہے اس کا link میں نے description رہ دینا ہے جس کو آپ click کر کے download کر لیجئے اللہ حافظ